مورانا صاحب تھے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میرے پاس ایک کیس آیا بیوی بہت رو رہی تھی مجھے تین طلاقیں ہو گئی ہیں میرے بچے ہائے ہائے میں مر رہی ہوں میں یوں تو کہہ رہے میں نے اس کو بولا اہل ادیس سے فتوہ لے لو کہ کسی مفتی کے پاس جب طلاق کا کیس آتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح جواب دے طلاق دینے والے کے جذبات اور اس کی مجبوری سے متاثر بولتے کیوں نہیں بھائی نہ ہو جیسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مفتیان کرام کے پاس ایک مورانا صاحب تھے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میرے پاس ایک کیس آیا بیوی بہت رو رہی تھی مجھے تین طلاقیں ہو گئی ہیں میرے بچے ہیں ہائے ہائے میں مر رہی ہوں میں یوں تو کہہ رہے میں نے اس کو بولا اہل ادیس سے فتوہ لے لو کہہ رہے مجھے اس پر ترس اتنا آیا میں نے کہا حلال و حرام کرنے کی اتھارٹی آپ کے پاس ہے جب اللہ نے گنجائش نہیں رکھی اور میں نے کہا اہل اہدیس کے جو دلائل ہیں ان کا تو میں نے ان کو جواب دیا کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل اہدیس کا فتوہ تین طلاق کے بارے میں بالکل غلط ہے میں نے کہا کوئی ایک صحابی کا ایسا فتوہ نہیں ہے اور وہ جو حدیث ہے اس کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے تو کہہ رہے یار بڑا ترس آ رہا تھا میں نے کہا ترس آئے رو رو کے پاگل ہو جاؤ مفتی بات وہ ہی کرے گا جو کس کی ہے اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحم دل کوئی ہو سکتا ہے وہ خاتون آئیں بار بار گڑ گڑا رہی ہیں میرے چھوٹے بچے ہیں میرے میاں بوڑے ہیں میاں سے بے پناہ محبت کرتی تھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی بھئی غصے میں میاں سے زبان سے یہ لفظ نکل گیا آپ نے کیا فرمایا آپ ان کے جذبات سے متاثر نہیں ہو رہے کیونکہ حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے اللہ کا پھر اللہ نے سنی ہے وَتَشْتَكِي لَاللَّهُ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتی تھی اللہ نے سن لی تو آج بھی اگر کسی مفتی پر جبریل علیہ السلام وہی لے کے آ جائیں اور کہہ دیں کہ اس کو گنجائش دے دو تو پھر مفتی کے لیے اجازت ہے اور ایسا ممکن اب ہے نہیں جبریل آئیں گے تو تھپٹ لگا کر جائیں گے اب چین تھوڑی ہو سکتی ہے جتنی گنجائشیں اللہ نے دینی تھی دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے رحم دل ہیں وہ نہیں ترز کھا رہے ہیں وہ ترز نہیں کہ بھئی یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے میں کیسے کروں تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے بھائی مفتی کا کام کیا ہے اللہ کا حکم لوگوں کے سامنے بیان کر دے لوگوں کے جذبات سے متاثر ہونے کی مفتی کو اجازت نہیں تو طلاق کے مسائل میں ایسا بہت ہوتا ہے میاں بی بی رو رہے ہوتے ہیں ہائے یو ہو گیا تو مفتی صاحب کہتے ہیں تھوڑا زنا سائٹ پچھاؤں میں آکے الگ فتوہ دے دیا ان کو تو نہیں ہے تین ہو گئی ختم بھائی رونا دھونا ہے جو بھی ہے رو لو ان کے ساتھ بیٹھ کے پابندی نہیں ہے لیکن حرام کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ هو اکبر 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 موسیقی